اسلام علیکم ناظرین جس کا نام سویل خادری بتایا جا رہا ہے جو ستہویس سٹہویس سال عمر بتائی جا رہی ہے پیشے سے یہ فوٹوگرافر تھا اور کچھ دن پہلے کسی سے جھگڑا ہوا تھا شاید اسی کا یہ نتیجہ ہے ایسا شک بتایا جا رہا ہے لیکن قاتلوں کی ابھی تلاش پولیس کر رہی ہے یہ حمین اگر پولیس شیشن حدود میں آتا ہے اور یہاں کے مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیر رات گئے یہاں پر لوگ بیٹھا کرتے ہیں ایک مافیا کا راستہ بنائے ہیں یعنی اصولی کا راستہ بنائے ہیں کسی کو بھی اگر پگڑ کے لانا ہے تو یہاں پر لاکر مارتے پیٹھتے ہیں اور اس سے روپی اصولتے ہیں اس طرح کا مقامی لوگوں نے ہمارے نمائندوں کو سارے تفصلات بتائی کیونکہ وہ کیمرے کے سامنے تو آ نہیں سکتے اتنا خوف ہے یہ لوگوں میں یہ لوگ کھلے عام اس طرح کا دھندہ کر رہے ہیں اور پولیس پر بھی یہ الزام ہے کہ پیٹرولنگ یہاں پر نہیں کرتی ہے بڑی افسوس کی بات ہے جہاں بڑے بڑے دعوے وعدے کیے جا رہے ہیں وہیں پر پولیس کی اسی لاپروائی کی وجہ سے اس طرح کے واقعات میں اضافے ہو رہے ہیں کون ہے اس کے ذمہ دار پولیس کو چاہیے کہ پوری امانداری سے کام کرے اور پیٹرولنگ سہی کرے عموماً ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولنگ کے نام پر صرف ٹیم پاس کر رہی ہے پولیس اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے سارے کے سارے کرپشن میں مبتلا یہ پولیس والے جو کچھ لیڈروں سے اور کچھ روڈیوں سے روپیے مل جائیں تو بس کافی ہیں ایسے پولیس والوں سے ہم کیا توقع رکھیں گے اس لیے ایسے پولیس والوں کی وجہ سے ایسے حالت پیدا ہو رہے ہیں اور شہر حیدر آباد میں اس طرح سے ختل عام ہو رہے ہیں پولیس پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے بہرحال بڑے بڑی باتیں کرنا بند کریں اور جس طرح سے یہاں پر پیٹرولنگ کی ضرورت ہے پیٹرولنگ کریں اور جس طرح سے پولیس کی ذمہ داری ہے کہ کہیں پر بھی ایریا یعنی دیر رات گئے تصویر کھیج کر ان کو پہنچانا ہوتا ہے کہ یہاں پر پیسپل ہے اور کوئی نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی کئی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ پولیس والے آتے تو ضرور ہے لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ان کو ہٹا کر تصویر کھیج کے پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں پولیس کا ایسا کام جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعاتوں میں اضافے ہو رہے ہیں پہلے ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ پولیس کو کانسلنگ کریں پولیس کی کانسلنگ کریں کیونکہ پولیس میں ہی ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ سک رہے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعاتوں میں اضافے ہو رہے ہیں برحال پولیس کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی یہ خطل میں ملوی سے ان کو پکڑیں اب دیکھنا ہے کہ پولیس کتنے دن میں کتنے مہینے میں ان کو پکڑتی ہے اور ان کو سزا دلانے میں کتنی کامیاب ہوتی ہے شیخ شفیقی یہ رپورٹ دیکھیں جس کا مردر ہوا کہ میرا میں ان کو تایا ہونا گممت سوئے کیونکہ مردر ہو گیا بلکہ معلوم ہوا کال آیا تھا ساڑھے یارہ بزے یا کیا بلتے وہ خسلانسر کٹھا ہے وہاں پہ بلکے 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 ہم لگا پوراں آئے تک باڈی لے 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 گے ہاسپٹال کو آگے ہاسپٹال میں آگے آپ کو کون کر رہے تھے کال یہ کوئی ہمارے جھر کے کیا مرد ان کی اُمار ان کی چونٹی سکتی کیا کام کرتے تھے ان کی دیوگرافر تھے کسی سے کوئی ڈشمنی بہت رہا تھے پولنے ساتھے اب کسی پہ رہا تھے اب کس نے پہل سکتے اب کس نے پہل سکتے ہیں ہاں ہم لہاں تو ہسپٹال کو آئے یہاں پہلے تھے شکتے ہیں مارد تھے مارد تھے ہمارے بول کے معلوم ہوا 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 بلڈ پرا نکل گیا کچھ میں جرشتیس ہونا بس کون ہے کیا ہے ان کو طوراں جن سے جن عرش کرنا ضروری ہے ان کو سضا ہونا ٹھیک ریکس سپر سپیشالٹی ہاسپیٹل چوبیس گھنٹیں امرجنسی خدمات لاب اور فارمیسی کے ساتھ ریکس سپر سپیشالٹی ہاسپیٹل انتہائی تجربےکار سٹاف اور بالکل ہی جدید آلات سلس آپرشن تھیٹر اور آئی سی او ہمارے یہاں کارڈیولوجی، نیورولوجی، اینڈکرونوجی، نیفرولوجی، یورولوجی، گینکولوجیسٹ، پیڈیٹرک جیسے شباجات میں انتیہی خابیل ڈاکٹرز موجود ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے دیبل لائن 080 35023 پر کال کیجئے ریکس سپر سپیشیالٹی ہسپیٹل پلوٹ نمبر 99100 اے بلوک سیکٹر ون الکاپور ٹاؤنشپ پکپال گھڑا منیگونڈا میڈ روڈ موسیقی